تو لگاتار الگ الگ سیٹو کے اپ ڈیٹ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں الگ الگ تصویر آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اس بیچ ہمارے ساتھ کچھ خاص بیمان بھی لگاتار موجود ہے جن کے ساتھ ہم خاص چرچہ کریں گے ہم نے آپ کو بتا ہے ہمارے ساتھ آپ نوائیڈا سٹوڈیو میں ایک کے برشاہ موجود ہے پولیٹکر انلیسیٹر لگاتار ہمارے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں ساتھ سور پرکاش میتھل ہے ہمارے ساتھ بی جے پی نیتا ہے آپ کا بہت بہت س ساتھ بھائے تھے اور ہم نے چرچہ شروع کی تھی دو چیزوں کو لے کر لیکن یہاں پر میں یہی سوال بی جے پی سے بھی کرنا چاہتا ہوں سور پرکاش میتھل جی میرا سوال ہے چودہ سیٹے اتر پردیش کی جن میں خاص طور پر لکھنو رائے بریلی امیٹی میتھپون باقی سیٹے بھی میتھپون ہے لیکن اب تک جو چنا ہوئے ہیں چار چرن نکل گئے پانچویں چرن کیا کہتا ہے بی جے پی کے لیے کتنا میتھپون ہے بی جی پی کے لیے تو سبھی چرن مہتپون ہے اور رہی بات اس پانچویں چرن کی تو میں آپ کو ایک بہت ہی ذمہ داری سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار کانگریس کے سارے گڑ دہ جائیں گے اور اتر پردیش میں آپ ایک نئے سورج کا ادھے دیکھیں گے دو ہی ہیں ویسے گڑ کی بات کریں رائی بریلی اور ہمیں ٹھی اور جہاں پر ہمیشہ کہا جا رہا ہے کانٹے کی لڑائی رہی ہے لیکن اس کے علاوہ صرف کانگریس کے گھڑ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مہا گھٹ بندن بھی نکل کر آ جاتا ہے کیونکہ دو سیٹوں پر وہ نہیں ہے ایسے میں مہا گھٹ بندن سے کس طرح سے آپ نے پڑھ رہے کیونکہ ناکہ صرف آپ لخنو رائی بریلی امیٹھی ہے بلکہ کئی اور بھی سیٹیں ہیں جہاں پر مہا گھٹ بندن مجھبوتی کے ساتھ دم ٹھوکتا نظارت آ رہا ہے میں آپ کو ایک بات بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کی مہا گھٹ بندن جو ہے وہ ایک ایسا گھٹ بندن ہے جس کا کوئی سر نہیں ہے کوئی پیر نہیں ہے سب سے بڑی بات میں نے کئی بار نیوز میں بھی دیکھا ہے پہلے چرنن ڈت्تے چرن ھ اور چاترچرن کے چنالوں میں کہ با سپا کا جو ووٹر ہے وہ جا رہا ہے ای وی اےم پہ handsome ہاتھی نہیں دکھ رہا ہے تو وہ کمل کا فول خود Austria آ رہا ہے اور سپeka کا ووٹر ہے وہ بھی ہے وہاں سا سائیکل نہیں دکھ رہا ہے تو وہ جا کر پوٹاں کمل مجھے خود آ رہا ہے تو جو سوچ ایک بہت زیادہ گھٹ بندن مناتے سوچ ہی گئی تھی کی بسپا کا اور سپا کا ووٹ ملا کر ہم بیجے پی کو ہرا دیں گے یہاں پر وہ مہا گٹ بندن بلکل فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ جب تیس تاریخ کو ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ سپا اور بسپا دونوں کا ہی ووٹ بھارتی انتہ پارٹی کو مل رہا ہے کیونکہ اس بار جو ووٹ ہو رہا ہے وہ کسی کیلیڈیٹ کے نام پہ نہیں ہو رہا ہے وہ تو دوہزار چوہتہ میں بھی نہیں ہوا تھا نہیں وہ آپ کی بات میں بلکل مانتا ہوں لیکن وہ تو کانگریس کہہ رہی ہے کہ بیجے بھی تو ہے ہی نہیں موڈی ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بہت زمداری سے بتا رہا ہوں کی اس سمیں جو سوچ گٹ بندن کی تھی وہ گٹ بندن کی سوچ فیل ہو چکی ہے اتر پردیش میں آپ پہلے دیتے ترتے اور چترچرن کے چناخ کے جو متدان ہیں اس کو آپ اگر ریویو کریں گے تو اس میں بھی آپ کو دکھائی دے گا اس چیز کا بسپا کا کارکرتبہ بھاچپاہ کام کر رہا ہے اور بھاچپا کا کارکرتبہ اس دونوں کارکرتبہ کو لیڈ کر رہا ہے اپنے چھے تر کے اندر ایسا تو نہیں بھاچپا کا کارکرتبہ سبا بسپا کی کارکرتبہ کی وجہ سے کئی دوسری جگہ چلا گیا ہو نہیں 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 آپ ایک بات کو مانیے گا کہ اس سمیں جو چناؤ ہو رہا ہے وہ راشتر ویروڑ اور راشترواد یہ دو ویچار دھاراؤں کے بیچ میں چناؤ ہو رہا ہے اور پورا دیش ایک طرف سے لامبند ہے کہ کیول اور کیول موڈی جی کو لانا ہے کیونکہ جس ویکتی نے اس دیش کا مان اور سمبان اپنے اتحاسک اس طرح پر پہنچا دیا ہو ایسا ویکتی یدی پنہ پردان منطری نہیں بنے گا تو اس دیش کی جو ویکاس کی جو ریل گاڑی چل رہی ہے اس پر ایک سٹاپ لگ جائے گا اب ایک سوال اور ہے میرا اس کے بعد میں ایک ایک پاس آؤں گا کیونکہ سیتاپور دور اراب مولال گنج باندہ فتہ پور قوشامی بارہ بکی کسر گنج فیضاباد بہرائج گونڈا تمام سیٹنین میں شامل ہیں رائی بریلی امیٹھی اور لکھنوں کو چھوڑ کر یہ تمام جو بینے باقی نام لیے سوالی لگاتار اٹھ رہا ہے اور کئی بار ہم ترشک کر رہے چیز نکل کر بھی آتی ہے کہ دوہزار چودہ میں چناؤ جیتے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دے کر آہ تمام اس بیچ میکن انڈیا کا بھی ذکر ہوا اس بیچ آہ اجولہ یوشنہ کا ذکر ہوا اس بار تمام یوشنہوں کا ذکر ہوا سوکشتہ بیان کا ذکر ہوا اور اینڈنگ ہوتے 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 مطلب کاریکال ختم ہوتے ہوتے آہ راسترواد ہندوت مو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اور وکاس اس میں ایڈ کر دیا گیا یہ بدلاؤ کیوں ہوا اور یہ بدلاؤ کتنا راستہ پائے گا کیونکہ ابھی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کی جس راسترواد کو لے کر جس دیش بھکتی کو لے کر لگاتا دم تھوکا جا رہا ہے مجبوط آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ تو ابھی تین مہینے پہلے ہوا چار مہینے پہلے ہوا علاکہ اس کے پہلے ایک سرجیکل سٹرائک ہوئی ہے لیکن کیا ان چیزوں سے تمام مدد ڈھک جائیں گے روزگال کو لے کر کیا ہوا کسانوں کو لے کر کیا ہوا رامندر کو لے کر کیا ہوا کیونکہ 2017 میں کیشہ پرسیات مہورے چھیک شیک کر کہہ رہے تھے اور سکرات ختم ہو کیا سوری فرقاشی آپ کو میں ایک بات بہت ہی مندری سے کہنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے یہ کہا کی پچھلے تین مہینے میں یہ مددے آئے ہیں راسترواد کا مددہ آیا ہے ہندوت کا مددہ آیا ہے اس سے اور دونوں مددوں کے آڑ میں وکاس گونڈ ہو گیا ہے جہاں تک میں سمجھ پایا آپ کی بات کو لیکن میں آپ کو ایک بات بہت ہی مندری سے کہنا چاہتا ہوں راسترواد کا مددہ تو کبھی بھی بھارتندہ پارٹی کے لیے کبھی بھی گونڈ نہیں تھا نہ ہی یہ تین مہینے پہلے آیا ہے آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر ہمارے پردھان منتری جی پورے ویشو کو حیران کر رہے تھے جب کی بگر بتائے پاکستان کے اندر لینڈ کر گئے اور نواز شریف جی کو جا کر پردھان منتری جی کو چائے پلانی پڑی یہ بھارت کی طاقت تھی آج بھی آپ ڈنکہ دیکھ رہے ہیں کہ چین نے کس پرکار سے اپنے پیر پیچھے کھیچے ہیں ڈوکلام میں پیچھے کھیچے تھے تو راسترواد کا مددہ تو کبھی بھی گونڈ نہیں ہوا رہی بات آپ نے کہا اپنا ہندوٹو کی تو بھارتندہ پارٹی کبھی بھی اپنے ہندوٹو وادی ویچاردھارا سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے اور آپ نے کہا رام مندر مددہ تو رام مندر مددے کی بات آپ کو مدر سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کے روپ میں کارے کر رہے ہیں اور جو نیالے میں ہے اس مدے کو چھڑ چھڑ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بیانوں سے تو کی جاتی ہے نا نہیں بیانوں سے تو کی جاتی ہے دیکھئے مانے نہیں ہے اگر آپ کہیں گے سر تو ابھی کافی دیر ہے ہم چرشہ کرتے رہیں گے اور آپ اگر ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کے اتر پردش کے منتری کے بیان ہم کم سے کم آپ 10 سے 15 بیان نکال دیں گے کہ ہم آپ بدان سبح چناؤ جیتیں گے سرکار بنائیں گے اور ہم رام مندر بنائیں گے ہم 10 سے 15 بیان نکال دیں گے تو اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے رام مندر مددہ تو رام مندر جو ہے وہ تو بنے گا اور ڈنکی کی چوٹ پر بنے گا اور وہیں بنے گا اور بھبیا بنے گا نہیں کریں گے آپ چھڑ چھڑ کریں گے نہیں مددہ ایسی پڑا رہے گا اور چونکہ آیودھا کا بار بار چکر کر رہا ہوں وہاں پر بھی کوٹیں گے کیسے بنے گا سر دیکھئے میں آپ کو بہت ایک بات ماندر سے کہنا چاہتا ہوں کی رام مندر کا جو آپ بات کہہ رہے ہیں رام مندر بھارتی جنتہ پارٹی کی پرثم پانکٹی کے اندر میں ہماری آتما میں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس کے لئے پتیبت ہے اور ہم لوگ ہر حالت میں ہم ہر حالت میں رام ماندر کو بنوائیں گے اور بنوائیں گے اس کے لئے آپ یہ دیکھئے سرکار میں اس کے لئے آپ دیکھئے اس کے لئے آپ کو کتنے سال اور چاہیے ہوں گے اس کے لئے آپ کو کتنی بار اور چناؤں جیتنا پڑے گا سر کانگریس بھی کہتی ہے ماملہ کوٹ میں ہے کوٹ سے جو ہوگا ہم سوئیکار کریں گے آپ بھی یہ کہتے ہیں پھر چناؤں کے سمیح بیان کیوں دیئے جاتے ہیں دو آزار انیس کا چناؤں ہم چھوڑ دیں اس شناؤں میں بھلی بیجے پی کی طرف سے رام مندر کا ذکر ایک بھی بار نہیں کیا گیا پردان منتری آج جاتے ہیں لیکن وہاں نہیں جاتے ہیں جہاں پر تباہم نتا جاتے رہتے ہیں خاص طور پر بیجے پی کے لیکن 2017 کی ہم بات کر لیں 2014 کی ہم بات کر لیں کہا گیا کہ نہیں کہا گیا اور پھر آپ کہتے ہیں بنوائیں گے کیسے بنوائیں گے دیکھئے آپ کو میں بہت بات مندر سے کہنا چاہتا ہوں جو رام مندر بنانے کی منشا بھاجپا کی ہے وہ بہت ہی مانداری اس میں دکھائی دیتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے ابھی کی 2014 اور 2015 اور پہلے کی بھی بات کیندر سرکار نے سپریم کورٹ میں یہی تو بولا ہے نا کہ ہم کو جو ایک چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے زمین کا اس کو چھوڑ کر باقی جتنا بھی ہے اس کو آپ اوپن کر دیجئے آپ کو پتا ہے نا چار سال بعد ہم یہ بات کہہ رہے ہیں نہیں چار سال بعد یہ بات نہیں کہہ رہی ہے مدہ آلریڈی لمبیت تھا نا ہاں تو آپ کو تبھی دے دینا چیئے نا سر سرکار نہیں تو چل رہا تھا وہ مدہ تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں تھی اور رام مندر آپ کو بتا دوں کی اس دیش کے اندر رام مندر پون تہا بھا بھا روپ سے بنے گا بھاجپا کی آتما میں ہے رام مندر اور ہماری وچار دھارہ ہے اور ہم ہر قیمت پہ ہر حال میں رام مندر کو ڈنکی کی چھوٹ پر بنوائیں گے بھا روپ سے بنوائیں گے تمام مددوں پر ہم بات کر لیں تمام مددوں پر ہم ترک و ترک کر لیں لیکن کم سے کم رام مندر کی معاملے پر ہم ترچہ کرتے ہیں ہم کیوں نہ یہ کہیں کہ بی جے پی نے مدہ چھوڑ دیا یا پھر ہم یہ کہیں کہ فیلال برشتیو نظر آ رہی ہے یا یہ کہیں کہ سمال کے رکھنا چاہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو اس کو کھولیں گے پٹانے سے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں میتھل صاحب نے ابھی ایک اچھی بات بولی کہ بھائی رام مندر ان کی آتما میں ہے بھائی اب کی بار چناؤں سے یہ لگتا ہے یہ ایسی آتما ہے جس میں شریر نہیں ہے دیکھئے آتما اور شریر جب ملتا ہے آتما کو رہنے کے لیے ایک ڈھانچہ چاہیے نا آپ نے تو اپنی آتماوں میں نہ جانے آپ ہی نہیں ساری پولٹیکل پارٹی کی میں بات کروں اپنی آتماوں میں تو آپ لوگوں نے نہ جانے کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں دیش کی جنتہ کے لیے اور اپنے بھانسنوں سے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہو اور آپ ایسے کام کر سکتے ہو آپ نیتا لوگ جو رامڑ جیسا مہابلی نہیں کر پایا کوئی نیتا یہ بھی بول دے گا کہ ہم یہاں سے لے کے سورک تک سیدھے سیڑھی بنا دیں گے آپ ہمیں جتا کے تو دیکھئے سوال یہ ہے رام مندر کا مدہ جس کو یہ پانچ سال تک لیتے رہے اور اس کا پتہ چھپ کیسے ہوا یوگی آدیت تینات جی نے ایک ٹیسٹ کیا میں اس کو ٹیسٹ مانتا ہوں ایک چارہ پھیکا چارہ یہ پھیکا کہ بھب رام مورتی بنے گی اور پینل پہ جب ڈیبیٹ ہوئی ڈسکشن ہوئی لوگوں نے اپنا ڈس سیڈس فیکشن جاہیر کر دیا کہ بھائی وی وانٹ اگزیکٹلی کہ رام مندر بنے نہ کہ ان کی بھب مورتی بنے آپ نے رام مندر کا سپنا دکھایا اور ان کی بھب مورتی میں بھی یہ بولتا ہوں کہ بھب مورتی بنانا ہے تو ہر چارہے پہ لگا دیجئے اس کے بعد رام مندر کا مددہ ان لوگوں نے نہیں اٹھایا یہ سمجھ گئے کہ اب یہ رام مندر کا مددہ چکی کورٹ میں ہے یا کوئی اور بھی ریزن ہو یہ اس کو ان کیش نہیں کر سکتے ہیں میں بھی پوسیل بپکش بولتی کہ کورٹ میں ہے تو الیکشن کمیسن کو بولتی کہ آپ بیل لگا دو تو رام مندر کے مددے پہ یہ بات ہی نہیں کرے سمجھ دار ہیں یہ دوسروں سے میں مانتا ہوں دو اسٹیپ آگے رہتے ہیں اس لیے انہوں نے رام مندر کا مددہ تھنڈے بستے میں ڈال دیا ہے دیکھیں وہ تو رام مندر کا مددہ ایک ایسا وہ ہے یہ جب چاہیں گے تب اس کو اٹھا لیں گے وہ امرجنسی کے لیے وہ برحمہ استر ہے جب ان کا کوئی استر نہیں چلے گا تب یہ محول گرما کے رام مندر پہ آ جائیں گے اور اس وقت ایسا لگے گا کہ مانو یا نا مانو استے سب ایک مہینے میں رام مندر بن جائے گا ایسی کیمپیننگ کرتے ہیں سبترہ میں تو کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا شاکھائیوں کھائیں تو ان کی ہے ہی آر ایس ایس کی سب جگہ تو وہ سارے لوگ ایکٹیویٹ ایسے کرتے ہیں لگتے ہیں اب کی بار تو بنی گیا اور اپنا کام کر کے نکل لیتے ہیں یعنی رام مندر بنے یا نا بنے لیکن سنسد میں اپنی سرکار بنا کر کے نکل لیتے ہیں میں اس دن مانوں گا جس دن کوئی ٹھوس قدم ہوگا وعدے آپ کرتے رہیے کرتے رہیے پچیس سال سے کر رہے ہو پانچ بار سرکار بنا چکے ہو آپ لوگ رام مندر کے نام پر تو آپ کرتے رہیے جب کوئی ٹھوس پہل ہوگی جیسے وہاں بھومی پوجن ہوا کوٹ کی طرف سے ڈیسیزن آ گیا نیو بننی شروع ہو گئی کچھ اس طرح کا ٹھوس دکھنا چاہیے کہ وہ وعدے 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 کرتے رہیے بھائی کمس کم اسی بہانے رام کا نام تو لے رہے ہیں سب لوگ آپ بھی لے رہے ہیں ہم بھی لے رہے ہیں اور سب لوگ لے رہے ہیں یہ کام بی جے پی بڑھیا کر رہی ہے کہ رام مندر کا مددہ اٹھا کر کے جو لوگ رام کا نام نہیں لیتے تھے کمس کم سبح سام رام 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 تو ہو رہا ہے اس کے لیے سادھواد اور دھنیواد دیتا ہوں سور پکاش میتھل جی کیا غلط کہہ رہے ہیں میتھل جی میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں ابھی بھائی صاحب نے ایک بات بولی کہ ٹھوس بات کی جائیں تو میں اپنے مطر کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ پیچھے کی جو کاریکلاہ پر اٹھا کر دیکھ لیجئے ہماری سرکار جب بنی تو دیش کی کنڈیشنز اس حالات میں تھی کہ دیش رام مندر والے پہ کریے نا میں اسی پہ آرہا ہوں آپ اپنی بات پیچھے پچیس سال سے کریے پچیس سال سے پیچھے میں آپ ہی کی پیچھے کی بات کر رہا ہوں رام مندر مدہ آپ کے لیے پچیس سال کا آپ اور آپ کے انسانگک جتنی برانچز ہیں چاہے بی ایش پی ہو جائے آپ اپنی ہی پیچھے کی پچیس سال کی بات کریے سر میں پیچھے کی ہی بات کر رہا ہوں مجھے دو منٹ کا سمجھ دے جب آپ بول رہے تھے تو میں بول نہیں رہا تھا آپ سنیے سنیے میری بات سنیے دیکھئے آپ نے بہت امانداری سے ایک بات بولی کہ ٹھوس بات کیجئے تو میں بہت سادو بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ نے جنتا کو بتایا کہ ٹھوس بات کی جائے تو میں جنتا کو یہاں سے بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ٹھوس بات بھارتنٹا پارٹی نے سدیو کی ہے بھارتنٹا پارٹی نے اس دیش کے اندر بکاس کی گنگا بھی بہائی ہے رہی بات جہاں تک رام مندر مدے کی جب دیش میں دوہزار چوتہ میں سرکار بنی تھی تو دیش کنگالی کے حالات میں تھا ہم ایک کنزیومر بن گئے تھے ہم ایک کنزیومر بن گئے تھے ہماری دیش کی ساری فیکٹرییاں چائنا میں شفٹ ہو گئی تھی ہم ایک بھوکتہ بن کے رہ گئے تھے اتفادہ ختم ہو گیا تھا دیش کے اندر بیروزگاری چرم پر تھی دیش کی ارتفاستہ جنگ میں چلی گئی تھی ویدیشی جو ایجنسیاں تھی موڑیز نے بھی ہماری دیش کی ارتفاستہ کو ڈاؤنگریڈ کر دیا تھا آج دیرے 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 آج پورے وشو میں ہمارا ڈنکا بج رہا ہے دکاس کے گنگا بہ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ رام مندر مدہ ہماری آتما میں ہے وہ ہمارے شریر میں بہتا ہے بھارتندہ پارٹی کی وچار دھارا ہے ہم نے اس مدے کے اوپر جو حلاپ ماما دیا کیتنے سامح پہلے دیا سر آپ دیکھئے کتنے مہینے پہلے دیا ہے آپ بتائیے میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 2014 میں سرکار میں آتے ہیں ہم نے صاحب بولا ہے اس نے رام مندیر قدر کے اندر ایک ٹھوٹی سی زمین جہاں پر پریشانی ہے وہاں پر جو اس لینڈ کو آپ چھوڑ دیجئے اس کے علاوہ جتنا بھی لینڈ ہے 2014 میں دو مددوں پر سر سوال جواب دیجئے گا 2014 میں آپ سرکار میں آتے ہیں 2019 کی شروعات میں آپ حلف نامہ دیتے ہیں وہ بھی کب جب پریاغ راج کے اندر دھرم سنسط بیٹھ جاتی ہے اور آپ کو حلف نامہ کی یاد آتی ہے سر یہ چار سال آپ کو نکل گئے 2019 میں آپ حلف نامہ دے رہے ہیں جب آپ کو لگتا ہے پریاغ راج کے اندر لاکھوں سنسط اکٹے ہو گئے ہیں دھرم سنسط کرنے والے ہیں ایک وشمندو پرشت کی ہوتی ہے ایک شنگرہ چاری کی ہوتی ہے تب آپ حلف نامہ اس کی دعائی دے رہے ہیں سر 2017 میں آپ اتر پردیش میں ویدان سبا چناؤ لڑتے ہیں کہ ایشا پرساد مہور چک چک کر کہتے ہیں کہ درسل رام مندر بنائیں گے سرکار میں آتی کہاں گیا لف نامہ سر کیا کیا گیا ان پاس سالوں میں ان پاس سالوں میں اس دیش کے بکاس کے لیے سماج کے بکاس کے لیے بھارت کے میکن انڈیا کے لیے ہر اس بھارتی کے لیے جو بھارتی ہے آپ نے آپ کو تھگا محسوس کر رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آدمہ میں نا سر کانگریس کے اور انپارٹیوں کشاشن کے روپ میں کسانوں پر آجائیے کسانوں پر آجائیے سر کسانوں پر آپ روزگار کی بات کر رہے ہیں نا سر 2014 میں آپ سرکار میں آتے ہیں 2014 میں سرکار میں آتے ہیں 18 اینڈنگ آتے ہیں آپ کو یاد آتا ہے کسانوں کی سیتھی صدرنی چاہیے ان کے اکاؤنٹ پر پیسہ ڈالنا چاہیے ایک کس دلوا بھی دیتے ہیں سر چار سار لگ گئے اس چیز کو آپ کو یادی جانکاری نہ ہو تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس سمیں بھارتن تا پارٹی کی سرکار بنی تھی اس سے پہلے کسانوں کی ستھی کتنی دینی تھی یہ سبھی جانکے ہیں سرکار بنی تھی سرکار بنی تھی ایسی پی سپریمو بھائی وٹ کرنے پہنچیں اور ایسے میں میں یہ اپنی بات پوری کریے میں ہی جانا چاہ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کتنی بدلی ہے میں ہی کہہ رہا تھا بدلہ کیا کیا یہ بتائیے بدلہ کیا کیا ہے کسانوں کے لیے آپ کے پاس میں تو مجھ سے زیادہ جانکاری ہوگی کیونکہ میڈیا کے پاس میں سب جانکاریاں سب سے زیادہ رہتی ہیں 2014 سے پہلے کسانوں کو یہ بھی سنا جاتا تھا جب سوکھا پڑتا تھا جب ایک نیتا نے بولا نام نہیں بولوں گا میں یہاں پر انہوں نے یہ بولا تھا جب کسان پانی کی ویوستہ کے لیے ان کے پاس گئے تھے تو کہا تھا کہ میں پشاپ کر دیتا ہوں اس سے سچائی کر لو اور 2014 کے بعد کنڈیشنز کیا بدلی ہے کہ اس دیش کے اندر جہاں سوکھا پڑا ہے وہاں پہ بھارتیہ ریل نے پانی کی ویوستہ وہاں کی ہے سچائی کے لیے پینے کے پانی کے لیے اس دیش کے اندر 2014 سے پہلے کتنے کسان آتمتیا کرتے تھے آج بھارتندہ پارٹی کی سرکار کے اندر نریندر موڈی کی سرکار کے اندر دیش کے سب سے جدہ ڈیووٹیڈ پردھان منتری کی سرکار کے اندر دیش کے چوکیدار کی سرکار کے اندر کیا کسان آتمتیا کر رہے ہیں آپ بتا دیچھے جی ٹھیک ہے آپ کی بات ہوگی سر میں بولوں ایک سیکنڈ میں آرہا ہے ایک سیکنڈ بس میں آپ کے پاس لوٹوں گا کیونکہ آسف بیک بھی لگاتا ہے میں سر بنے ہوئے کافی جرسے ایک ان سے اپ ڈیٹ لوں گا اس کے بعد آپ کے پاس آنگا آسف کیا کچھ کہہ رہی زمین جہاں پر اس وقت آپ پہنچو تے ہیں مدان کیندر کی تصویر دکھا دیجئے کیا کچھ کہہ رہی ہواں آکی لوگ کیا کہہ رہے ہیں آسف میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیا جی جی تصویر دکھائیے کس طرح کی تصویر نکل کر آ رہی ہے کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مدان کو لے کر کتنا اتصا ہے تصویر دکھائیے کس طرح کی تصویر دکھائیے نے گیری بیرگی سبح سے مدان چل کر رہے ہیں اب دکھائیے کس طرح کی تصویر دکھائیے آپ پہنچ رہے ہیں تصویر دکھائے موسیقی 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 آم آدمی تک ساری چیزیں پہنچے اس کا بھی کلیارو ایک آدمی کی بات کرنے والی بی جے پی اگر ایک بھی کسان نے آدم حتیہ کر لی تو اس کے نقصان کو اتنا سیریسلی کیوں نہیں لیتے ہیں انتیو دے کو آخری دیکھیں یہ آدمی کون ہے آخری آدمی راجنیتک پارٹیوں کی چال دیکھئے یہ آخری آدمی جن مانس نہیں ہے چناؤں کے ٹائم پہ جو ووٹنگ کے لائن میں جو آخری آدمی کھڑا ہے نا یہ لوگ اس کو آخری آدمی سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی بھی ہمیں ووٹ دے دے تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ انتیو دے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو بھی مانیے کہ سو ہزار ایک ہزار دس ہزار کسان آدم حتیہ کرے تب ہی وہ بوالیا مددہ نہیں ہوتا ہے ایک کسان نے بھی اگر آدم حتیہ کر لی تو وہ بھی اتنا ایمپورٹنٹ ہونا چاہیے انتیو دے انتیو دے کی شروعات یہی سے ہونی چاہیے ایک مہیلہ کے ساتھ چھڑکھانی ہو جائے ایک مہیلہ کے ساتھ بلتکار ہو جائے ایک جگہ پرستہ چار ہو جائے آپ کا ایک منتری دادی نکل جائے تو انتیو دے کی شروعات سر یہاں سے کریے آپ کے پاس اگر کوئی ایکسپلینیشن ہے لوجیکل تو آپ مجھے دیجئے انتیو دے کا شروعات جو ہے آپ کھاتے میں پیسہ مت ڈالیے کانگریز ڈال رہی ہے بہتر بہتر ازار آپ ڈال رہے ہو چھے ازار یا کتنا ایک کسنا آپ نے پہنچا دی ہے وہ انتیو دے نہیں ہے سر ایک سرکار بننے کے بات دوبارہ انتیو دے یہ ہے کہ آپ ان چیزوں تک ہوں یہ کیا ہے ایک چھوڑا سا بریک لیں گے چھوڑے سے بریک کے بعد لوٹیں گے ووٹنگ تھی توڑے اپ ڈیٹ لگاتا رہا ہے آپ تک ہم پہنچا رہے پہنچاتے رہیں گے الگ لگ طریقے سے پہنچائیں گے سب سے تیز سب سے سٹھیک پہنچائیں گے وقت چھوڑے سے بریک آئے فاران لوٹیں